چاہتا ہے وہ رحمان جانی کے ساتھ کرا یا جامع کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے جہتے میں بھی مران ہے جو کشمیر گئے تھے جو وہاں کی جا کے لوٹے جا چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو کچھ پروگرام میں حقیقت بتائیں گے کہ جو جو لوگ کشمیر گئے ان کے ساتھ کیا ڈراما کھیلا گیا کشمیر میں کون سا نیا لولی پاپ دیا گیا آدم امین چودری کیوں چیختہ چلاتا رہا اور آدم امین چودری سے جب چیزیں مانگی گی تو اس نے ریبٹل میں کیا کہا کیونکہ آدم امین چودری نیب زدہ ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایپ لانچ کر رہا ہے یعنی کہ ایک ٹریڈنگ کا جو ڈراما لانچ کر رہا ہے وہ ان قریب آپ کو پتا چل جائے گا وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس ایپ کے مطلق اس ٹریڈنگ کے مطلق دسکشن ہوئی ہے اور بسیکلی وہی کام کے ڈاک کے تین پات یہ نصرباز لوگ ہیں انہوں نے آپ سے نصربازی کرنی ہے ساتھ ساتھ ہم ای ڈالر کے اوپر بات کریں گے ای ڈالر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک مالکہ ہے خاتون ہے وہ جس کا نام نادیا بخاری ہے نادیا بخاری بھی راجنپور کی رہائشی ہے اور اس نے بھی اس کو لانچ اس نے کیا تھا وہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی بہت زیادہ پروگرام کر چکے ہیں لیکن نادیا بخاری کے حوالے سے اب جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی اب میں نے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ نیٹ وارک مارکیٹنگ میں خوبروح حسینے استعمال کی جاتی ہیں وہ ایک بہت ایسا پروگرام ہے کہ اگر میں چلا دوں تو بہت سے ایسے کمیشن ایجنٹ ہے بہت سے ایسے کمپنی کے مالکان ہیں جن کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا جن کے اپنے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جو لوگوں کو شادی کا جانسہ دیکھے ہوتلوں میں لے جا کر وہاں پہ ان کے ساتھ کس طرح زیادتی کرتے ہیں ان کو جنسی حوض کا نشانہ بناتے ہیں ان کی مجبوریوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں شیخ محمد ساکیب شامی کا تو صرف آپ نے وائس نوٹ سنی ہے لیکن ہمارے پاس ہوئا ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ اصل میں یہ جو نو سر باز ہیں کس حد تک جا سکتے ہیں وہ ایک الہدہ سا پروگرام ہے لیکن نادیا بخاری کے حوالے سے جب اس نے ای ڈالر بنائی تو ہم نے پروگرام کی اور ہم نے عوام کو یہ بتایا کہ خدا رہ یہ پونزی سکیم کیتا ہے جو چلنے والی کمپنیز ہیں جو ویب سائیڈ ہے یہ ٹوٹلی آپ سے سکیم کریں گی انہوں نے منی روٹیشن کرنی ہوتی ہے جب یہ اپنے ٹارگیٹ اچیف کر لیتی ہیں تو باگ جاتی ہیں کشمیر میں جو کچھ ہوا پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے نادیا بخاری کی حوالے سے ہمیں لوگوں نے کہا جی آپ پروگرام نہیں کرتے پھر ٹریڈنگ گلوبل نیٹ ورک کے حوالے سے کہا کہ وہ ٹوٹی ٹوٹی ون نومبر سے ویڈرال نہیں دے رہے کیپٹل نہیں دے رہے ٹریڈنگ گلوبل نیٹ ورک کے حوالے سے جب انہوں نے یہاں پہ گلبر گرین میں آفس بنایا تو وہاں پہ ہم لوگ گئے لیکن صرف باہر ایک پینا فلکس لگوا تھا دفتر وہ بند تھا ٹریڈنگ گلوبل کے نیٹ ورک کے جو مالک ہیں آئی تنگ تاہیر ان کا نام ہے اس طرح کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا وہ لوگ جو ای سٹام دیتے تھے یعنی کہ پنجاب بینک کا سٹام پیپر دیتے تھے لیکن وہ بھی فراد کر کے فرار ہو چکے ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں ٹی جی ان کے جو مالک ہیں پھر ساتھ ساتھ ای ڈالر کی جو نادیہ بخاری ہیں ان کا ایک وائس نوٹ ہمیں محصول ہوا کہ اب جب جو ای ڈالر کے ممران ہیں وہ جو پیسے واپس مانگ رہے ہیں تو نادیہ بخاری کیا کیونکہ وہ اپنی گلی میں تو کتہ بھی شہر ہوتا ہے وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی یہ نادیہ بخاری کے ایک وائس نوٹ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ اب کس طرح ای ڈالر کی جو ممران ہیں ان کو تھرڈز کر رہی ہیں یہ ذرا وائس نوٹ سنیں ہر بندہ اپنے علاقے میں شہر ہوتا ہے یعنی کہ ہر بندہ کے ہر کتہ جو ہے وہ اپنی گلی کا شہر ہوتا ہے بسکل ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اب انہوں نے بھی لوگوں سے بہت زیادہ فراد کی ہے صرف عورت ہونے کے ناتے یہ اپنے عورت ہونے کے ناتے اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور اب لوگوں کو دمکہ رہی ہیں دمکیاں دے رہی ہیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی آیا تو میں اس کو بٹھا دوں گی اس کو بان دوں گی ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ادارے حرکت میں آتے ہیں تو آپ کیا بانتی ہیں جب ادارے آپ کو بانتے ہیں ہے تو وہ آدموں میں چودی سے آپ پوچھنے یا سیفور ایمان خان نیادی سے آپ پوچھنے کہ جب ان کو باننا گیا تو کیسے ان کی زندگی گزر رہی تھی کیونکہ سیفور ایمان خان نیادی نے بھی کسی کو پیسے واپس نہیں کرنے اس کے اوپر شام کو پروگرام کر گئے اچھا آل پاکستان پروڈیکٹس کے جو لوگ کشمیر گئے تھے کشمیر میں ایک بہت انٹرسنگ سٹوری بھی کیا ہے بہت مزہ بھی آیا لیکن جن لوگوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک وائس نوٹ اب اگر مجھے ملتا ہے طرح وہ وائس نوٹ کے بھئی جس سے کشمیر جانا ہے کرایا افلا بندے کو دے دیں وہ وائس نوٹ آپ سنیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قرائے کی مد میں آپ وہ کس طرح چونہ لگایا گیا چاہتا ہے وہ رحمان جانی کے ساتھ کرایا جمع کر لے ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنا جس میں قرائے جمع کر رہے ہیں اچھا اس میں ہوا کیا ہے اٹھتیسے چالیس لوگ تھے پر ہے دو دو ہزار رپیہ لیا گیا اور جو اس ٹرانسپورٹر کو قرائے دی گیا ٹوٹل ففٹی فائف تھاؤزن روپیز اس کو دی گیا پچپن ہزار بیا باقی جو اٹھتر سے اسی ہزار بیا اکٹھا ہوا تھا تو وہ آپ باقی پیسے کہا پہ گئے پچیس ہزار بیا بجتا ہے یا تیس ہزار بیا بجتا ہے وہ جو لے کے گیا تھا وہ ہڑپ کر گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ آپ کو یہاں سے کشمیر لے کے جاتے ہیں اور اس میں جو قرائے اس کی مد میں بھی آپ کو چونہ لگا دیتے ہیں ابھی بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو مجھے نہیں معلوم آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی کہ پچپن ہزار بیا قرائے دیا جاتا ہے پشاور سے کشمیر کا آن جانتا اور جو ٹوٹل رقم جمع ہوتی ہے وہ اٹھتر سے اسی زار پہ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس آئیں ہیں وہ ٹرانسپورٹر کا ویڈیو بھی آن بھی آگے کہ میں نے اتنا کرایا وصول کیا ہے خیر آپ کو اب آگے چل کے اب جو کشمیر میں میٹنگ ہوئی ہے بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر میٹنگ میں آدم عمین چودری نے جو لوگ اتنے دور ادھرات سے سفر کر کے گئے گھنٹوں کا سفر کر کے گئے ان کو لالی پاپ کیا دیا گیا آدم عمین چودری سے جب آل باکستان پروجیکٹس کے لوگوں نے کہا جی آپ ہمیں گرنٹی کی طور پر اپنے والد کا چیک دے تو آدم عمین چودری نے چیخنا چلانا شروع کر دی اور کہا جی میرے باپ کا اس کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آدم عمین چودری صاحب جب آپ کے پاس پیسے آ رہے تھے پیسے تو آپ کو اچھے لگتے ہیں بہت آپ کو پیار بھی ہے پیسوں سے تو ان پیسوں سے آپ نے اپنے باپ کے نام پر گاڑیاں خریدی اپنے باپ کے نام پر پروپٹیز خریدی تو کیا وہ اس کمپنی میں انوال نہیں ہے اگر وہ اس کمپنی میں انوال نہ ہوتے تو ان کا نام ریفرنس میں نامزد کیوں کیا گیا آپ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ جھوڑ بول رہے ہیں آپ اپنے اگر اتنی خیر خواہ ہیں آپ لوگوں کو پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو گرنٹی کے طور پر اپنے والد کا چیک دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ خاموش ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا وہاں پہ مٹنگ کے اندر کہ جو بھی انویسٹرز ہیں وہ میرے حق میں سٹام دے جب آپ میرے حق میں سٹام دیں گے تو نیپ کیس کمزور ہو جائے گا اور میں نیپ کی کیس سے نکل آوں گا میرے اکاؤنٹس ڈی فریز ہو جائیں گے میں آپ کو پیسے واپس دے دوں گا یہ آپ صرف کہانییں سنا رہے ہیں جیسا راجہ ریاض کہانییں سناتا ہے نا کہ مشرق سے شروع ہوتا ہے مغرب شمال جنوب بیچ میں لے آتا اور دوبارہ مغرب پہ جا کے وہ کہانی ختم کرتا ہے آپ ٹوٹل کہانیاں سنا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا آپ نے الٹا آپ ان کو جو ممران آپ کے پاس گئے آپ ان کو تسلیع دیتے آپ نے کہا جی آپ میرے حق میں سٹام پیپر دینا شروع کر دیں جب آپ سٹام پیپر دیں گے تو میرا کیس ختم ہو جائے گا کہ آپ نے یہ لالی پاپ دیا ہے اس پہ بھی انکاری ہو گئے انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے واپس کریں اب ہونا کیا ہے یہ میں آدم امین چودر صاحب آپ کو بتا دوں ایک خوشکبری ہم بھی آپ کو سنائیں گے بہت جلد وہ خوشکبری بہت بڑی خوشکبری ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پانچ دس دنوں کے اندر اندر ہم بھی سنانے جا رہے ہیں لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ جو ممران ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے وہ اب آپ کے خلاف پروٹس کرنے لگے ہیں آپ کی جو نیب میں پیشی ہے اس پیشی میں بھی آپ دیکھئے گا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگ آپ کے خلاف مظاہرہ بھی کریں گے کیونکہ آپ نے اس وقت تک ان لوگوں کو پیسے نہیں دینے آپ نے جو منی لانڈرنگ کی ہے جو یہاں سے پیسے باہر اپنے بھائی کو بیجی ہیں وہ بھی مرپس کچھ ثبوت مل چکے ہیں پھر آپ کے والد محترم کے نام کشمیر میں بہت بڑی پروپٹی ہے آپ کے والد کے محترم کے نام کشمیر میں جہاں پہ آپ رہائش ہیں جس گھر میں وہ بھی آپ کا بھی نام اس میں بولا جا رہا ہے تو اگر آپ ان بھی آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کو پیسے واپس کر دیں گے یہ آپ کو دعائیں دیں گے پھر آپ کوئی اور کمپنی بنا کے دوبارہ سے فراد کر رہا نا تاکہ لوگوں کو آپ ایک جو پرسیپشن آپ کی بنی ہے کہ آپ فرادی ہیں تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ آجائے کہ نہیں یار آدم ہم ان جو دری پیسے واپس کرتے آپ ان لوگوں کو پیسے واپس کریں پھر ایک کمپنی کھڑی کریں یہ تو آپ نے تھوڑا سا اٹھارہ بیس بائیس عرب عرب کا فراد تھا پھر آپ جس طرح سیفور ایمان خان نیازی نے ایک سے سولہ عرب کا فراد کیا تو آپ ایک سو کو کراس کر کے پھر آپ فراد کیجئے گا کیونکہ ابھی آپ نے لوگوں کو پیسے واپس نہیں کرنے کشمیر بلا کے ان کو زلیل کیا گیا ان کو کھانا کھلایا گیا تاں کہ یہ ان کا مو بند ہو جائے جب ان لوگوں نے اپنی انویسمنٹ واپس مانگی تو آپ نے ان کو لالی پاپ دیا اور الٹا ان کو کہا جی آپ میرے حکمس ٹرام پیپر دے دیں تو کوئی بھی آپ کے حکمس ٹرام پیپر نہیں دے گا کیونکہ آپ نے پاکستانی عمام کو لوٹنا تھا وہ لوٹ چکے ابھی بھی کشمیر میں جو میٹنگز جاری ہیں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں مارے پاس آ چکی ہیں اور باقی آپ کو یہ بتا دے کہ امید ہے جو آپ نے کمپنی بنائی تھی اس کا اعلان آپ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں وہ کمپنی آپ کب لانچ کریں گے اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کس تاریخ کو کمپنی لانچ کرنی ہے لیکن جب تک آپ آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کو پیسے واپس نہیں دیں گے یہ ممران چپ ہو کر بیٹھنے والے نہیں ہیں یہ انقریب آپ کی خلاف مظاہرے بھی شروع کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ